اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کی تفسیر آج ہم پڑھیں گے یہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کا ایک زاویہ ہے کل تفسیر بھی نہیں اس کا تعلق ہیمانیٹی یا انسان کی ابتدا سے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ انسان کب مورز وجود میں آیا ہمارے ہاں تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں عورت بچے کو جنتی ہے ڈیلیوری ہوتی ہے تو انسان تخلیق پاتا ہے اور جب وہ وفات پا جاتا ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے عام طور پر کونسپٹ یہی ہے قرآن کریم اس سے بہت بڑی پکچر آپ کو پیش کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اصل میں انسان کی حقیقت کیا ہے انسان کب اصل میں مورز وجود میں آیا کب پیدا ہوا تخلیق انسانی کی ابتدا کیا ہے اور تخلیق انسانی کی انتہا کیا ہے آئیے زمن میں آپ کو انتیسویں پارے میں سورت الدہر میں لے چلتے ہیں پہلی آئے مبارکہ سورت الدہر کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَلْ أَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهَرْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا غور سے سنیے گا اکثر ہم قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے آئیے ذرا غور کرتے اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو لفظ حل کہہ رہا ہے یہ وہ سوالیہ حل نہیں ہے کہ یہاں پہ حل بمانی ہے بے شک ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ انسان پر ایسا وقت گزرا ہے اب آپ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی جو پر آپ پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب آپ کی تنخواہ اتنی تھی تو یعنی آپ موجود تھے تو آپ پر وقت گزرا ہے اگر کوئی موجود ہی نہ ہو تو اس پر وقت کا گزرنا بنتا نہیں تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حل اتا علال انسان تو بے شک انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے الانسانی حینم من الدہر ایک ایسا وقت بھی اس پر آ چکا ہے کہ لم یکن شیم مذکورا کہ وہ کوئی قابل ذکر شینہ تھا تو انسان تو تھا انسان تو تھا پر قابل ذکر شینہ تھا یعنی ابھی اسے وہ وجود نہیں بخشا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ قابل ذکر ہوتا آپ کہیں گے پھر عالم ارواح کی بات ہوگی نہیں جی عالم ارواح میں بھی قابل ذکر تو ہو گیا تھا اس لیے اس کو سورہ یہود کے ان تین سوالوں سے جوڑتے ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ساری کڑیاں آپس میں جڑتی ہیں اس لیے یہ درس میں آپ کو پہلے دینا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ ہم ذلقرنین کی طرف آئیں اور اس سے پہلے کہ ہم دجال کی طرف آئیں اس پر ایک سیریز موجود ہے دجال پر باز آپ تا لیکن الگ ذاویے بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اپنی ابتدا کو پہچانے تو انسان اگزسٹ کرتا تھا پر قابل ذکر نہ تھا تو عالم ارواح نہیں ہو سکتی کیونکہ عالم ارواح میں تو ذکر ہو گیا نا کیونکہ یہود نے سوال یہ پوچھا تھا کہ روح کیا ہے تو رب نے جواب دیا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب کو حکم ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ کیا بات ہے اس کا مطلب ہے یہ بات عالم ارواح سے پہلے کی بات ہے کہ انسان تو تھا اس پر وقت بھی گزر رہا تھا پر وہ قابل ذکر چیز نہ تھا اب یہاں سے کچھ ذاویہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا ذکر ہونے کے لیے اس چیز کا موجود ہونا ضروری ہے وہ کسی نے پڑھا نا کہ منکرین خدا کو سمجھانے کے لیے کہ نہیں ہے تو تو پھر انکار کیسا نہیں ہے تو تو پھر انکار کیسا نفی بھی تیرے ہونے کا پتہ ہے بھئی انکار تو اسی کا ہوتا ہے نا جو ہو تو ادھر بھی یہی بات ہے کہ انسان موجود تو تھا پر مذکور نہیں تھا اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا کوئی جانتا نہیں تھا کسی مجسم کیفیت میں موجود نہیں تھا تو مذکور ہونے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے کسی کا ذکر ہو تو وہ موجود ہو ایکزسٹ کرے گا تو اس کا ذکر ہوگا اور کسی چیز کے ذکر کے لیے اس کا موجود ہونا ضروری ہے لیکن موجود ہونا فرسٹیپ ہے ذکر ہونا سیکنڈ سٹیپ ہے تو ذکر کے لیے موجود ہونا لازم ہے تو اب موجود تھا تو کدھر تھا یہ بھی اسی آئے مبارکہ میں آتا ہے اب یہاں پر آپ انسان موجود تو ہے مذکور نہیں ہے اور ان دونوں کے ربط کے لیے اللہ نے استعمال کیا لفظ شیعہ جس کا ترجمہ علماء کیا کرتے ہیں چیز اور اس کا جمع ہو گئی اشیاء اردو میں چیز کہتے ہیں چیزیں کہتے ہیں عربی میں شئی اشیاء شئی سنگولر ہے اشیاء پلورل ہے اس کا مطلب کہ انسان شئی سے کیا مراد ہے پہلے یہ سمجھتے ہیں آپ نے انشاءاللہ تو سنا ہوگا انشاءاللہ کیا معنی ہوتا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تو چاہا ہے شاہ اور جس چیز کو چاہا جائے وہ ہے شئیعہ تو انسان موجود تھا اس کے رب نے چاہا اسے اور پھر جب چاہا تو اس کو مذکور کر دیا سمجھ آئی بات تو انسان پھر تھا کدھر اپنے رب کی علم میں تھا اپنے رب کے قرب میں تھا ابھی اس کی وہ پرورش ہو رہی تھی کہ روحانی زندگی ملنے سے پہلے روحانی ظہور ملنے سے پہلے عالمِ ارواح میں آنے سے پہلے اس کی جو ایک نشہ نما ہوئی ہے اس نشہ نما میں تھا ابھی کوئی نہیں جانتا تھا اسے صرف رب کے علم میں تھا تو ایک ایسا دور بھی گزرا ہے انسان پر اور انسان پر گزرا ہے کیونکہ انسان تھا اپنی رب کی چاہ میں تھا اور یہ ایسا قرب تھا ایسا قرب تھا کہ اس قرب کے لیے روح جو اپنے رب کی چاہ میں اس دنیا میں تڑپتی ہے وہ اسی قرب کی وجہ سے تڑپتی ہے اور یہ قرب پورا کب ہوگا یہ قرب ہوگا پورا جب جنت میں دیدارِ الٰہی ہوگا ورنہ یہ روحیں اولیاء اللہ کی تڑپتی رہیں گی جنت میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ میرا پاک پروردگار فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ اتنے بے چین کیوں پھرتے ہیں تو ہر نعمت دے دی گئی ہے تو اولیاء اللہ کیا کہیں گے ہم نے اتنی ریاضتیں اور اتنی محنتیں ان نعمتوں کے لیے تو نہیں کی تھیں ہمارے لیے تو صرف ایک ہی نعمت ہے وہ رب کا دیدار ہے تو رب کے دیدار کے لیے محنتیں ہیں ساری کی ساری تو اب یہاں سے سمجھ آئی بات کہ انسان تو تھا رب کی چاہ بھی تھا پر ابھی قابلِ مذکو قابلِ ذکر نہ تھا اور جب اسے قابلِ ذکر کیا تو عالمِ ارواح میں بھیج دیا عالمِ ارواح میں ملاقاتیں ہوئیں ان روحوں کی جو ساتھ رہتی ہیں آپس میں ریلیشنشپس اسٹیبلش ہوئے اسی کا نتیجہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی روحوں کی آپس میں کئی موافقت نظر آتی ہے کئی مخالفت نظر آتی ہے بعض روحیں بعض روحوں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اور بعض روحیں بعض روحوں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی ہیں یہ وہ عالمِ ارواح کا تعلق ہے وہاں پر بھی یہی عالم تھا ان کا یہاں پر بھی یہی عالم ہے ان کا تو اب عالمِ ارواح سے عالمِ دنیا میں آگئے ایک جگہ سے دوسری جگہ آگئے اب انسان کی پیدائش یا نہیں ہوئی انسان کی پیدائش تو بہت عرصہ پہلے ہو چکی جس کا علم صرف اللہ کو ہے یہ تو وہ وقت ہے کہ نہ زمان ہے کہ وقت سے پہلے کی بات ہے وقت سے پہلے کی بات ہے تب انسان کی تخلیق ہوئی اس کے بعد عالمِ ارواح سے پھر اس عالمِ دنیا عالمِ ناسوت میں آیا جب عالمِ ناسوت میں داخل ہو گیا انسان تو اب عالمِ ناسوت میں جو لوگ ہیں ان پر آیا ہو گیا اس سے پہلے عالمِ ارواح میں جس جس پر اللہ نے چاہا آیا ہوا لیکن اب اسے مجسم طور پر سب کے سامنے ظاہر کیا گیا تو ہر آنکھ نے اسے دیکھ لیا چاہے جن ہوں چاہے بشر ہوں چاہے حیوانات ہوں چاہے مچھلیاں ہوں چاہے حشرات الارض ہوں یعنی کیڑے مکوڑے ہوں ہر شئے نے اسے دیکھ لیا اس نے ہر شئے کو دیکھ لیا اب اس کے بعد یہ اگلے سفر کی طرف چلا جائے گا اب ہمارے ہاں لوگ مغالطہ یہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کا مطلب ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا نہیں جی اب مرنے کا مطلب کیا ہے کہ امتحان ختم ہو گیا سمجھ آئی بات مرنے کا مطلب یہ نہیں انسان ختم ہو گیا مرنے کا کیا مطلب ہے امتحان ختم ہو گیا وفات رہلت انتقال موت مرنہ ان میں سے کسی بھی لفظ کا ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں مانا یہ نہیں نکلے گا کہ ختم یہ مانا ہی نہیں ہے ان کا اس کا تو مانا ہے کہ ایک فیز ختم تو دوسرا شروع اس لیے ہم لفظ انتقال کہتے ہیں تو ٹرانسفرنگ فیز ہے یہاں سے اگلی جگہ ٹرانسفر ہو گیا اب اگلی جگہ کیا ہے وہ عالم برزخ ہے عالم برزخ ہے اس میں پھر ان لوگوں کی ملاقاتیں جیسے یہاں ملاقاتیں ہیں عالم ارباہ میں ملاقاتیں ہیں عالم دنیا میں ملاقاتیں ہیں ویسی عالم برزخ میں بھی ملاقاتیں ہیں لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا وہ ایک الٹ دنیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ میں جا کے لوگوں سے ملتے ہیں ایک آپ مشاہدے میں تو لوگ خواب میں ملتے ہیں آپ مشاہدہ ہیں کیونکہ اس میں روح کا تعلق عالم برزخ سے جڑ سکتا ہے عالم برزخ والوں کا عالم احلام میں آکے یہاں والوں سے روحانی تعلق جڑ سکتا ہے اور روح جسم سے جڑی رہتی ہے اور وہ جو دیکھتی ہے وہ جسم بھی دیکھتا ہے کیونکہ تعلق جڑا ہوا ہے اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جسم یا تکلیف محسوس کرتا ہے اسے کوئی راحت ہوتی ہے تو جسم راحت محسوس کرتا ہے اور دیکھو ان لوگ خواب دیکھتے ہوئے مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں کبھی روتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں کبھی رقت تاری ہو جاتی ہے کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں یہ مختلف کیفیت ہے نا کیونکہ دونوں عالم جڑے ہوئے ہیں خوابوں کا عالم اور یہ عالم کیونکہ روح رابطہ ہے روح کے ذریعے ایک روحانی پرواز ملتی ہے اس لیے جو یہود نے سوال کیا نا روح کا وہ کوئی عام سوال تھا ہی نہیں وہ بڑا کمپلیکیٹڈ سوال تھا اور وہ جانتے تھے کہ اس کا جواب بڑا مختصر ہوگا کیونکہ روح چیز ہی ایسی ہے ہم جانی نہیں سکتے اس کی اصلیت ہمارے پاس وہ علم اور شعور اور ادراک ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں تو بہرحال اب کیا ہوا کہ انسان یہاں سے نکل کہ اگلے عالم عالمیں برزخ میں چلا گیا وہاں پر ملاقاتیں ہیں وہاں کی زندگی یہاں کی زندگی کی طرح نہیں ہے وہ ایک الگ زندگی ہے اس کے بعد عالم قیامت ہے کہ جس میں پھر جسم اور روح کا ملاب ہے اس کے بعد یہ جو دار امتحان ہے جس سے ہم گزرے ہیں اس کے لیے پھر ہم نے جواب دے ہونا ہے جو پاس ہو جائیں گے وہ عالم خلود میں داخل ہو جائیں گے جنت کی نعمتوں میں ہمیشکی کے لیے اور جو فیل ہو جائیں گے اور اگر وہ کفار و مشرقین ہوں تو وہ عالم خلود میں جہنم میں داخل ہو جائیں گے کہ ہمیشہ رہیں گے خالدین آفیہ ہمیشہ اس میں رہیں گے تو جنت میں جانے کے بعد انتہائے ہوگی کہ دیدار الہی ہو جائیں اور پھر وہ کیفیت جو یہاں بیان ہوئی ہے حَلْ أَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْمْ مَذْكُورًا تو پھر وہ قرب نصیب ہو جائے جو عالمِ ارواح سے قبل قرب تھا انسان کا تو انسان تو بڑی قدیم چیز ہے اس معنی میں قدیم ہے ویسے تو ختم ہونے والی مخلوق ہے کہ ہر مخلوق نے ایک دن ختم ہو جانا ہے مخلوق ہمیشہ کی کے لیے نہیں تھی نہ ہمیشہ کی کے لیے ہوگی لیکن یہاں وہ فلسفہ نہیں بیان کرنا وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے کہ ہوا الاول والآخر وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہ اس کی ذات ہے وہ اللہ ہے لا مثل له ولا مثال له لا نذیر له ولا شبیح له اللہ 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 وہ اللہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد وہ اللہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں پھر وہ اس دنیا میں قید خانے میں کیوں زندگی گزارتے ہیں کیونہ اس رب کی چاہ ہوتی ہے اس رب کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں ان کے لئے یہ قید خانہ کیوں ہیں اگر میں آپ کو اگزیمنیشن ہال میں بچھا دوں اور آپ کے سامنے پرچہ بھی ہو اور ایک ذمہ دار طالب علم کی طرح آپ وہ پرچہ کریں in the examination hall you're attempting your final exam with full concentration as a very good student who wants to succeed آپ کی mental وہ تین چار گھنٹے کے لئے کیا situation ہوگی تو جو صحیح معنوں میں زندگی اور موت کو سمجھ جاتے ہیں وہ زندگی میں اسی طرح زندگی گزارتے ہیں ان کی concentration یہی ہوتی ہے کہ کس طرح پاس ہونا ہے اور یہ چھوٹا موٹا exam بھی نہیں ہے single attempt ہے بس r یa par تو انسان کی ابتداء اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے لیکن ہم کھوپڑیاں تلاش کرنے میں لگے ہیں کاربن ڈیٹنگ کر رہے ہیں ہم تو مجسم انسان کو ڈھون رہے ہیں کہ انسان کو جسم نصیب کب ہوا لیکن انسان جسم نصیب ہونے سے ابتداء نہیں رکھتا انسان تو بہت complicated identity ہے اور انسان میں انس بھی ہے کہ محبت کرتا ہے اور بھولکڑ بھی ہے بھول بھی ہے دونوں کا ملاب ہے انسان اور اب ان دونوں کو ملا دیں اگر کیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی محبت بھی کرتا اور بھولکڑ بھی ہو بھی دیکھیں نا جو محبت کرتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے بھولتا نہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ محبت بھی کرتا ہے اور بھولتا بھی ہے اب اس کو سمجھیں محبت اپنے رب سے اتنی شدید کرتا ہے کہ رب کے علاوہ سب بھول بیٹھا ہے اس کو رب کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا یہ محبت ہے اور اس محبت کو پانے کے لیے قرآن کہتا ہے میرے پیارے نبی ان سے کہہ دیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تم اگر اللہ سے واقعی سچی پکی محبت کرتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو اور اتباع محبت سے ہوتی ہے خلوص سے ہوتی ہے چاہ سے ہوتی ہے میرے محبوب یعنی محمد مصطفیٰ میرے حبیب تو چاہو گے میرے حبیب کو چاہو گے میری محبت کو پالو گے اور چاہنے کا تقاضہ یہ ہے کہ تم ان کی اتباع کرو گے جو وہ کہہ دیں وہ کرو گے جس سے منع کریں رکھ جاؤ گے تو انسان کا سفر آج آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کرنا مقصود تھی یہاں پہ تو اب مدکورہ کا جو ٹاپک ہے اس کو اگلی دفعہ کے لیے رکھ لیتے ہیں کیا خیال ہے ابھی انیس بیس منٹ تو ہو گئے ہیں تو تاکہ در پھر مذکورہ کی اپنی ایک تفصیل ہے پھر اس کو انشاءاللہ اگلے وقت کے لیے اٹھا کے رکھیں گے آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے کہ آپ کو انسان کا یہ سفر کیسا لگا کہ آپ نے کبھی اس زاویے سے اس آئے مبارکہ کو پہلے پڑھا ہے کہ اس آئے مبارکہ کی اگلی آئے مبارکہ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ اس دنیا میں آ گیا انہا خنقنا الانسان من نطفت امشاج کہ ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا کیوں کیوں پیدا کیا دنیا میں کیوں بھیجا نبتلیہ تاکہ اس کی آزمائش کی جائے لیبلو اکم ایوکم احسن وعمل تاکہ تم جب لوٹو تو دیکھو کہ تم کیا عمل کر کے لے کے آئے ہو نبتلیہ آزمائش کے لیے امتحانگا ہے یہ جو نقطہ میں نے آپ کو بتایا فجعلناہ سمیعا بصیرا تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا کیوں کیونکہ جب اگزیمنیشن ہال میں بیٹھے ہو تو کہیں کمپلین نہ کرو نا کہ یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا تو اس لیے سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا اچھا یہ سننا دیکھنا صرف ظاہر کا نہیں باطن کا بھی ہے اس پر بھی پھر کبھی اور بات کریں گے اتنے نکتے ہیں اتنے نکتے ہیں کہ گھنٹوں درکار ہیں صرف اے دو تین آیتوں پر بات کرنے کے لیے اس لیے آج اس ایک ذاویہ پر بات کرتے ہیں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ساتھ ساتھ پوٹوز کو بھی سمجھیں گے ذرقرنین کے واقعے کو بھی دیکھیں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری باتیں کرنے کے لیے لیکن اگلی دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں گے لیکن شکریہ وبرکاتہ وبرکاتہ سیئی ساتھ قدری